اسلام علیکم دوستو آج جو ہم جوب لے کے آئے ہیں وہ اٹامیک انہرچی میں جوب آئی ہیں چلیے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی جوب ہیں اور ہم اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس سیول انجینئر ہے دو اس کی پوست ہے اور ڈگری آف سیول انجینئرنگ چاہیے یہاں پہ پانچ سال کا اس میں ایکسپیرنس بھی ہونا چاہیے یہاں پہ نیکسٹ آئے تو ہمارے پاس پرکیورمنٹ آفیسر چاہیے جس کا ستارہ سکیل ہے بیچور ڈگری ہونی چاہیے ان کامریس بیزنس ایڈمنیسٹریشن اینڈ سورشل شنسی اور اٹلیس دو سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے نیکسٹ تھر نمبر پہ ہمارے پاس اکاؤنٹ آفیسر چاہیے تین اس کی پوست ہے ایم بی اے رکوائرڈ ہے بی کام رکوائرڈ ہے یا ایکیولنٹ ڈگری ہونی چاہیے اور دو سال کا ریلیونٹ ایکسپیئنس بھی ہونا چاہیے جہاں پہ ایج لکھی گئی ہے پینٹ تیس سال تو یہاں پہ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس ایم آئی ایس آفیسر چاہیے جس میں دیکھ سکتے ہیں ایم ایس سی کی ہونی چاہیے ایم ایس ان کمپیوٹر سائنس اور ایم آئی ٹی اور بی ایس چار سال کرتیا ہو اور ریلیونٹ فیرڈ میں سات سال کا تجربہ بھی ہونا چاہیے تیس سے پنتالیس سال اس کی ایج رکوائرڈ ہے پانچویں نمبر پہ ہمارے پاس ایم آئی ای ایس آفیسر چاہیے جس کی دو پوست ہیں سولہ یئر ایڈکیشن ہونی چاہیے مینجمنٹ سائنس میں شوشل سائنس میں اور نیچر سائنس میں اور چار سال کا ریلیونٹ ایکسپیئنس ہونا چاہیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ماسٹر ڈگری ایڈکیشن یا پبلک پولیسی دو سال کا ریلیونٹ ایکسپیئنس ہونا چاہیے تو یہاں پہ ایک سوپٹر ہے ایس پی ایس ایس یا سی ایس سیہت آئیے یوز کرنا آنا چاہیے یعنی کہ یہ سٹیٹ کے جو سوپٹر ہے یہ یوز کرنے آنے چاہیے اور اپ ٹو چالی سال ایج ہونے چاہیے یہاں پہ نیکسٹ ہمارے پاس چھوے نمبر پہ اروائنمنٹ اینڈ سوشل سیف گارڈ اوفیسر چاہیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایس کی پوست ہے ماسٹر ان اروائنمنٹ سائنس چاہیے سوشل سائنس چاہیے پھر یہاں پہ بزنس ایڈمنیسٹریشن اور ریلیونٹ فیڈ میں ہونا چاہیے اور پان سال کا ریلیونٹ ایکسپیئنس بھی ہونا چاہیے یہاں پہ چالی سال اس کی ایج رکوائیڈ ہے یہاں پہ ساتھوے نمبر پہ ہمارے پاس ایچ آر اوفیسر رکوائیڈ ہے جس میں ماسٹر ڈگری آٹھوے نمبر پہ ہمارے پاس ایڈمنٹ اینڈ لوجسٹک اوفیسر چاہیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی پوست رکوائیڈ ہے ماسٹر ڈگری ان بزنس ایڈمنیسٹریشن اور سوشل سائنس میں اور ریلیونٹ فیڈ میں یہاں پہ پان سال کا ریلیونٹ ایکسپیئنس بھی ہونا چاہیے نوے نمبر پہ ہمارے پاس کمیونکیشن اوفیسر چاہیے یہ ایک ہی پوست ہے ماسٹر ڈگری ان ماس کمیونکیشن بزنس ایڈمنیسٹریشن سوشل سائنس اینڈ ریلیونٹ فیڈ میں ہونا چاہیے اور پان سال کا ریلیونٹ ایکسپیئنس بھی ہونا چاہیے دسوے نمبر پہ ہمارے پاس ڈرائیور رکوائیڈ ہے چیز کی پوست ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لسنس رکوائیڈ ہے اور پان سال کا اس کا ایکسپیئنس بھی ہونا چاہیے پچیس سے پنتالیس سال اس کی ایڈ رکوائیڈ ہے گیاروے نمبر پہ ہمارے پاس سپورٹ ستاف چاہیے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین اس کی پوست ہے اس کا ریلیونٹ جو ہے اس میں ایکسپیئنس ہونا چاہیے اس میں پروٹی دی جائیں گی جس کے ایکسپیئنس کے ساتھ جو ہے میٹرکلیشن بھی ہو اور یہاں پہ بیس سے چالیس سال اس کی ایڈ رکوائیڈ ہے یہاں پہ اپلائی کرنے کا جو طریقہ کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دی گئی ہے یہ ایڈریس دیا گیا ہے اس سے آپ نے فارم کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے فارم ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے فیل کرنا ہے فیل کر کے اس کے ساتھ سیوی اٹیج کر کے سارے ڈاکومنٹ جو ہے تیسٹڈ کروا کے آپ نے مطلب کہ آپ کے اکیڈمیک جو ہے کوالیفکیشن یا آپ کی ایکسپیئنس یا ڈومیس ایل سی اینس ایس سب کی آپ نے فوٹوکاپی کروا کے اس کو ٹیسٹڈ کروانا ہے ٹیسٹڈ کرا کے فوٹوگراف اگرہ اٹیج کر کے سیوی ساتھ اٹیج کر کے یہ جو فارم ہے یہ بھی ساتھ اٹیج کر کے آپ نے دیئے کے ایڈریس پہ سینڈ کر دینا یہ نیچے دیا گیا ہے ایڈریس اس ایڈریس پہ آپ نے سینڈ کر دینا ہے اگر آپ نے سوفٹکاپی سینڈ کرنی ہے اور ساتھ بھی آپ نے سوفٹ کپی بھی سینٹ کرنے یہ لکھا ہوئے بھی سائٹ دے سوفٹ کپی بھی آپ نے جو ہے وہ بھی اپلیکیشن کی اور آپ نے سی وی کی ساتھ یہ اٹیٹ کر کے آپ نے اسے ڈیٹ پر سینٹ آدمی ہے ہی میل بھی نیچے میں لکھ دوں گا آپ وہاں سے ایزیلی اسے کپی تیز کر کے تو سینٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی جو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی آج کے لیے اتنا ہی